نمشکار میں ڈاکٹر آشتوش جھا کنسلٹنٹ آرثوپیڈکس منیپال ہسپیٹل گازیباد سے آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے بیک پین یعنی کمر میں ہونے والے درد اس کے کارن اور اس کے نیوارن کے بارے میں بیک پین ایک بہت ہی کامن بیماری ہے جس کے کارن مریض ہمارے پاس اوپیڈی میں آتے ہیں ان فیکٹ سردی زکام کے بعد ہونے والی یہ سب سے کامن بیماری ہے جس کے کارن کوئی مریض کبھی اسپتال آتا ہے بیک پین کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں ایک بیک پین ہوتا ہے جو صبح سوک کے اٹھنے کے بعد جیادہ محسوس ہوتا ہے اسے ہم انفلومٹری بیک پین کہتے ہیں ایک بیک پین وہ ہوتا ہے جو ایکٹیویٹی کرنے کے بعد بڑھتا ہے اور ریس سے آرام ملتا ہے وہ الگ الگ قسم کے بیک پین میں فردر ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے کہ میکانیکل بیک پین یا نیرو جنک بیک پین آج جس بیک پین کے بارے میں ہم زیادہ چرچہ کریں گے وہ ہے نیرو جنک بیک پین یعنی کی ریڑ کی ہڈیوں کے اندر جو ڈسک ہوتا ہے اس کے اندر دباؤتپند ہونے سے جب وہ نسوں کو افیکٹ کرتا ہے تو اسے ہم نیروجینک بیک پین کہتے ہیں نیروجینک بیک پین کن ایج گروپ میں زیادہ کومن ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ینگ پیپل میں جو ایکٹیو ہیں جن میں اچانک سے کوئی ویٹ اٹھانے کے بعد بیک میں پین آتا ہے وہ نارمل کومن لینگ میں جسے ہم سلپ ڈسک کی بیماری کہتے ہیں اس میں یہ بیک پین فریقونٹلی پاہ جاتا ہے حالانکہ اول ایج پاپولیشن ایب آف سکسٹی میں بھی اس طرح کے بیک پین کافی کومن ہے اور اس کا قارن بیک کے اندر ہونے والی ڈیجنرٹیو چینجز یعنی گھساوٹ ہوتی ہے نیروجینک بیک پین میں ریڑ کی ہڈیوں کے بیچ میں جو ڈسک ہوتی ہے اس کے اندر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور نسوں کے اوپر دباؤ پیدا کرتی ہے اس کے قارن مریض کو کمر میں درد تو محسوس ہوتا ہی ہے لیکن اکثر مریض ہمارے پاس یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ان کا درد کمر سے لے کر لگاتا گھوٹنے کے نیچے ہوتے ہوئے پرندلیوں کے اوپر جاتے ہوئے پنجوں تک چلا جاتا ہے اس طرح کے درد نارملی نسوں کے ایریٹیشن کے قارن ہی ہوتے ہیں اور اسی لئے اسے نیروجینک بیک پین کہا جاتا ہے اس بیک پین کو کیسے ہم پتہ لگاتے ہیں مریض کے لکشن اپنے آپ میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر درد کمر سے سٹارٹ ہو کر تھائز سے ہوتے ہوئے گھوٹنے کے بیک سائٹ سے ہوتے ہوئے پرندلیوں سے ہوتے ہوئے اگر پنجوں تک جا رہا ہے تو نیروجینک بیک پین ہے اس کے علاوہ اوپیڈی میں ہم مریضوں کے اوپر کچھ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس میں ایک سٹریٹ لے گریزنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں لیکن سب سے کنفرمیٹیو اس کا ڈیاغنوسس بنانے کا طریقہ ایم آرائی کی جانچ ہوتی ہے اگر کوئی بیک پین جو لگ بک تین ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کر رہا ہے جس کے قرآن مریض کے کمر سے لے کر کے پورے بیک میں تھائز میں نی میں پین جا رہا ہے ریڈیٹنگ پین جسے ہم کہتے ہیں یا پھر جو بیک پین نارمل دوائیوں سے ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے اس پہ ہم ایم آرائی کی جانچ کراتے ہیں اور ایم آرائی میں ہم کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈیوں کے بیچ جو ڈسک ہے اس پہ کتنا دباؤ پڑ رہا ہے اس کے علاج کیسے ہو سکتا ہے زیادہ تر مریض جن کے اس طرح کے بیک پین ہوتی ہے وہ بینہ سرجری کے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ریگولر ٹاکٹری سلال ٹریٹمنٹ اور فیزیو تھرابی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایک نئی ٹیکنیک بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ریڈ کی ہڈی کے اندر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کے مادہم سے ڈسک کے اندر جو بلج ہے جو پریشر ہے اس کو ہم ریڈیوز کرتے ہیں انٹی انفلمٹری میڈیسنز کے ذریعے اور اس سے مریضوں کے دکتوں میں کافی آرام آتا ہے کیول سیلیکٹڈ ایک دو پرسنٹ پیشنٹ میں جن میں کی بیماری آلڈی بہت آگے بڑھ چکی ہے یا جن کی بیماری نارمل کنونشنل ٹریٹمنٹ سے ریسپونڈ نہیں کر رہے ان میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے نہیں تو زیادہ تر مریضوں کو ہم دوائیا اور فیزیو تھراپی سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں بیک پین ایک بہت کومن سمسیا ہے لیکن اسے نظرانداز نہ کریں کیونکہ اس کو اگنور کرنے سے اس کی انٹینسٹی اور سیویارٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا علاج جتل ہو جاتا ہے تو آئے منیپال ہاسپٹل کازیباد میں اور ہم سے سمپرک کریں ہر پرکار کے بیک پین سے سمبندیت جانکاری اور اس کے ڈائیگنوسس کے طریقے اور اس کے علاج کے لیے ہم پوری طرح سے سکشم ہیں دھنیواد